عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس اواق صدقہ ولا فیما دون خمس ذوڈ صدقہ ولا فیما دون خمس اوسق صدقہ جزاک اللہ خیرہ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ کتنا مال ہو تو زکاة دی جائے اس سے کم اگر ہو تو زکاة فرض نہیں ہے اتنا یا اس سے زائد ہو تو زکاة فرض ہوتی ہے یہ حدیث کا موضوع ہے اور اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں پر تین قسم کے مالوں کی زکاة کا نصاب ہے لیس فیما دون خمس اواق صدقہ فرمایا کہ پانچ اوقیے سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکاة نہیں اواق اوقیہ کی جمع یہ ایک مخصوص مقدار ہے پانچ اوقیے سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکاة نہیں ہے ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہے اور ٹوٹل دو سو درہم ہوتے ہیں یا دوسرے حساب کے مطابق یہ پانچ اوقیے جو ہیں تقریباً باون تولے بنتی ہیں اب باون تولہ چاندی ہو تو زکاة ہے اس سے کم ہو تو نہیں اور چونکہ کرنسی کی زکاة چاندی کی زکاة سے منسلک ہے اب باون تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے اتنی رقم موجود ہے آپ کے پاس اور اس پر سال ہو جائے تو زکاة اس پر فرض ہوگی اس سے کم ہے تو نہیں اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکاة دی جائے گی وَلَا فِي مَا دُونَ خَمْ سے زُودٍ صَدَقَ زود اونٹ کو بولتے ہیں یہ زود کا لفظ واحد بھی اور جمع بھی پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں اگر پانچ اونٹ کسی کے پاس آ جائیں ہو جائیں سال گزر جائے اس پر زکاة دینا شروع کرے گا پانچ اونٹوں پر ایک بکری دس ہوئے تو دو بکری ہیں پندرہ ہوئے تو تین بکری ہیں بیس ہوئے تو چار بکری ہیں پچیس ہوئے تو پھر ایک سال کا اونٹ یہ اونٹ نہیں ایک سال کی اونٹ نہیں اس طرح جاتے جاتے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے زکاة کا حساب بڑھتا جائے گا وَلَا فِي مَا دُونَ خَمْسَتِ اَوْسُقٍ صَدَقَ پانچ وَسْق پانچ وَسْق سے کم اگر مال ہے تو اس پر زکاة نہیں آپ کا جو اناج ہے پانچ وَسْق سے اگر کم ہے تو اس پر زکاة نہیں ایک وَسْق ساٹھ ساہ کا ہوتا ہے اور ایک ساہ تقریباً اڑھائی کلو اس کی مقدار ہے تو اس طرح پانچ اوسق اس کو آپ ساٹھ سے ضرب دیں جو اس کا حاصل جو جواب آئے اسے پھر اڑھائی سے ضرب دیں تاکہ جو ایک اناج ہے اس کی مقدار زکاة کی سامنے آجائے اس سے کم اگر مال ہو تو اس میں زکاة نہیں کتنا یہ اس سے زائد ہو پھر اس میں زکاة جو ہے وہ دی جائے گی تو یہ ساہ کا جو پیمانہ ہے وہ اڑھائی کلو ہے یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی یہ ساہ میں اختلاف تھا پہلے ادوار میں دو ساہ مشہور تھے ایک ساہ حجازی اور ایک ساہ عراقی عراقیوں کا اسرار تھا کہ ہمارا ساہ صحیح ہے اور حجازیوں کا اسرار تھا کہ ہمارا ساہ صحیح ہے دونوں کے ساہ میں فرق تھا حجازی ساہ تقیبانہ اڑھائی کلو اور عراقی ساہ تقیبانہ پونی تہین کلو تھوڑا تھا فرق تھا جو صدقہ تو الفطر آپ نکالتے ہیں زکاة فطر تھوڑا تھا فرق تھا جو بڑی شد و مس سے یہ اختلاف تھا امام بہنیفہ رحمہ مولا کے ایک شاگر تھے ساہ کی تحقیق کرنے مدینہ آتے ہیں امام مالک کی مجلس قائم تھی وہاں حاضر ہوئے تشریف لے گئے اور اپنا مدعا بیان کیا کہ میں ساہ کی تحقیق کرنے آیا ہم ہمارا عراقی ساہ اس کا پیمانہ یہ ہے اور آپ کا حجازی ساہ جو مدینہ کا ہے اس کا پیمانہ یہ ہے تو صحیح ساہ کونسا ہے امام مالک نے فرمایا کل آنا تھا اگلے دن وہ آگے اور امام مالک رحمہ اللہ نے تمام مدنی شاگردوں سے کہا کہ کل اپنا اپنا ساہ لے کر آنا اور اپنی سند کے ساتھ سنانچہ جو مدینہ کے شاگرد تھے امام مالک کے وہ اپنا اپنا ساہ لے کر آئے جب وہ امام بنیفہ کے شاگرد وہاں پہنچے تو امام مالک نے ایک شاگرد کو اشارہ کیا کہ آپ بتائیں اس نے اپنا ساہ نکالا اور اپنی سند بیان کی کہ یہ ساہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلان صحابی کے پاس تھا مدینہ میں اور نبی علیہ السلام کے سامنے پھر دوسری نے پھر تیسے نے پھر چوتھے نے الغرض کئی مدینی شاگردوں نے جو ساہ تھا نبوی ساہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا وہ پیش کیا اور سند بیان کی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ساہ فلان صحابی کے پاس تھا جب سب نے اپنی سند بیان کی امام مالک نے بھی اپنی سند بیان کی تو آخر میں امام صاحب کے شاگرد کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کہ میں ساہ کے مسئلے میں رجوع کرتا ہوں اگر میرے استاد امام محریف راہم اللہ یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو آج میں نے دیکھا تو میری طرح وہ بھی رجوع کر لیتے میری طرح وہ بھی رجوع کر لیتے میں نے یہ تسلیم کر لیا جو ساہ حجازی ہے وہی درست ہے وہی پیمانہ درست ہے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو اس سے یعنی کئی باتیں اخذ ہوتی ہیں ایک تو ساہ کی مقدار دوسرا صرف صالحین کا اخلاص جب ان کے پاس ایک صحیح علم پہن جاتا تو اس کو قبول کرتے کوئی تعصب نہیں تھا کوئی عناد نہیں تھا اور کسی قسم کی کوئی حمیت نہیں تھی بلکہ علم نافع کو وہ قبول کرتے تھے جو علم اللہ اور اس کے رسول سے پہن جائے خود امام ابن یفرہ امینہ کا قول ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے ایک دن اپنا فقہ بیان کر رہے تھے اور قاضی ابن یوسف لکھتے جارہے تھے ہر بار لکھتے جارہے تھے امام صالح میں فرمایا کہ ابو یوسف ورحق تم پر افسوس تکتبو کل ما تسمعہو مننے مجھ سے جو سنتے ہو لکھتے جارہے ہیں اِنَّمَا نَبَشَرُنْ مَا ایک انسان اَقُودُ الْيَوْمَ قَوْلًا وَعَرْجِوَنُوْ غَدًا آج ایک بات کہوں گا اور کل اسے رجوع کر سکتا اور تم اس بات کو نوٹ کر لو اس بات پر قائم ہو جاؤ اور میں ممکن ہے کل رجوع کر لو کوئی دلیل میرے سامنے آ جائے میں رجوع کر لو تو یہ صلو صالحین کا موقف اور قبول حق میں ان کا اخلاص اور کتاب و سنت کی پیروی کے تعلق سے جو ان کی شدت تھی اور جو ان کا منحج تھا وہ اس سے واضح ہوتے رجوع کر رجوع کر سکتا